اور آپ دیکھ لیں کہ بننوں میں ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے نائن میں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے انہوں نے انہوں کو ووڈ نہیں دیا ہے عوام سے یہ انتقام بھی بجڑ تھا یہ جو بجڑ دیا ہے عوام میں گئی کا بم درائی ہے انہوں نے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے آج ہم نے پاکستان کی سرزمین کے مادرِ بطن کے غیرت من شجاہ بہادر اور بہمت بیٹے سے ملاقات کی جسے بے گناہ بغیر کسی جرم کے قیدی کی یا قیدی کرنے کوشش کی گئی ہے جیل میں رکھنے کوشش کی گئی ہے تاکہ عوام سے ڈیٹیج ہو جائے پاکستان کے عوام اس سے دور ہو جائے لیکن یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ہار چکے ہیں وہ عوام کے دلوں میں رہنے والا ہے اور دلوں میں رہ 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 ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہم پر پہلے رجیم چینج کے سلسل میں مسلط ہوئے اور ناکام اس کے بعد آٹھ فروری میں جو ہارا ہوا لشکر تھا شکست خردہ لشکر لالچی بزدل اور انتہائی حکیر لشکر انہوں نے فارم فارٹیزین سیونگزین پر مسلط کیا وہ انتہائی اس کا کھوکلاپن سامنے آ چکے ہیں عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں یہ جو بجٹ دیا ہے عوام پر ایک ایٹم کیوں سے کہہ دیں مینگائی کا بم گرائے ہیں یہ عوام سے لا تعلق یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں انہوں نے عوام کو ووٹ نہیں دیا ہے عوام سے یہ انتقام کا ووٹ بجٹ تھا لہذا عوام کی نظروں میں گر گئے ہار چکے ہوئے ہیں آپ یہ کیسے باگی رہ سکتے ہیں ان کی تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے ان کا ایک ہی حربہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو پی ٹی آئی کو فوج سے لڑایا جائے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے اور میں نے ایک عام بندہ جو ابھی حکومت میں ہے اور بڑے ہوتے پر ہے میں نے سنایا کہ ایک زمانے میں وہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان نے ٹوٹنا ہے اور سندھ اور پلوجستان میں نے لینا ہے یہ سترہ کے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اوپر لہذا میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں اس کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناہو لینے چاہیے اور پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے عوام کے اندر میں سے ہے ان کو لڑانا یعنی پاکستان کو تباہ کرنا وطن سے دشمنی کرنا کیونکہ عوام سے رہ کر کوئی جیت نہیں سکتا یہ ان کا حربہ ہے ہارے میں لشکر کا یہ کسی کے کندے پہ رکھے جلانا چاہتے ہیں پہلے ان کے کندے پہ رکھا گیا اب یہ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور روش کے ناہو لینے چاہیے یہ پاکستان بچانے کا وقت ہے اس وقت میں پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں یہ لسانی مسئل کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پارٹیز کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پاکستان کو بچانے کے آ وقت ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بننوں میں ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے نائن مئی میں بھی ایسے ہوا ہے نائن مئی اگر سچے ہوتے یہ لوگ تو جو سی سی ٹی وی کے فوٹیجز ہیں دیکھ آتے سامنے کیوں چھپائی ہیں ایک پلین تھا جسے کہتے ہیں نا لنڈن پلین کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے بطن کو بچانا ہے اور جو لوگ اپنے بطن کے احمداروں کو تباہ کرنے چاہتے ہیں پاکستان کے عوام نہیں چاہتے یہ تباہ ہوں لیکن جب متولی ہی اپنے جس بزار کا وہ متولی ہے اس کا اترام نہ کرے تو باقی لوگ بھی نہیں کرتے آپ کو چینجنگ لانی پڑے گی اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی مائنسٹ چینج کرنا پڑے گا ملک کی خاطر وطن کی خاطر پاکستان کے نیشن انٹرسٹ کی خاطر اور پاکستان کی نیشن سکورٹی کی خاطر ہم اگر باہر مکلتے ہیں تو وطن کی خاطر عمران خان پاکستان کی بیننگ فورس ہے پاکستان کے نینٹی پرسٹ عوام پاکستان کی بیننگ فورس ہیں اور بس لہٰذا ہم اس راستے پر کھڑے ہیں چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہے ٹھٹے رہنے والوں کے جیت ہے بخلائوں کے جیت نہیں ہیں جس نے بجٹ بنایا ہے اس کو میڈل نہیں اس کو جیل میں ہونا جئے تھا جنہوں نے آج کا جی سارا کرتوت کیا ملک کو دبا یہ جیل میں ہونے جئے تھے لیکن یہ لالچ کے قیدی یہ ہواو حبس کے قیدی یہ اقتدار کے قیدی یہ پتہ نہیں کتنے زندانوں کے قیدی ہیں ہارا ہوا لشکر ہے انشاءاللہ عوام اب دیکھنا جلدی اس لشکر کا جنازہ اٹھے گا دنیا دیکھے گی کہ یہ نشان عبرت بنیں گے یہ لوگ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کی رات بلاکر ختم ہوتی ہے اور عادل کا صویرہ تلو ہوتا ہے فیرون کہاں ہے نمرود کہاں ہے شداد کہاں ہے قارون یزید کہاں ہے